سیما حیدر سیما حیدی میرے پتی سے تکلیف ہے ہماری خوشیوں سے تکلیف ہے کیونکہ آئے دن ہماری ملینز میں جاتی ہیں تو وہ دیکھتے ہیں تو ان کو مرچی لگتی ہے جس کے قارن وہ بکواس کر رہے ہیں بکرے ایسے کوئی سچائی تھی نہیں رکشے والا میرا اببو تھا اور وہ پاکستال میں وہ کچھ بھی کریں گے مجھے ان سے اچھائی کی امید ہے وہ کچھ بھی بنا سکتے ہیں کیونکہ وہ ایک رشوت خوردیش ہے وہاں رشوت چلتی ہے اور یہ چار پسے دیکھیں کچھ بھی کر سکتے ہو ہمیں بھئی تم پہ تو تم پہ ٹکا بھی رشواس نہیں ہو ٹکا بھی تم پہ بھروسہ نہیں نہ مجھ کو ہے نہ بھارت سرکار کو ہوگا کیونکہ تم دشمن ہو تم لوگ ویرودی ہو تم لوگ لڑنے والے سے تم لوگ جہاد ہو تمہاری بھادشاہ سے بھی لگ رہا ہے کہ تمہارے اندر میلے کتنی آگ ہے کتنی مطلب گصہ ہے تم کو میرے پر کیونکہ میں سناتن دھرم میں آئی ہوں اور میں یہاں پہ بہت اچھے سی رہ رہی ہوں اور ہماری ویریلز ملین میں جو وائرل ہوتی ہیں وہ دیکھ کر تم لوگوں کو مرچی لگتے ہیں اور میں ان کو ننگا کر رہی ہوں ان کی عوقات میں ان کو بتا رہی ہوں پاکستانیوں کی جو ان کی حقیقی عوقات ہے وہ ان کو بتا رہی ہوں اس وجہ سے وہ بہت ہی آگ بھولا ہو گئے ہیں ان کو سمجھ بھی نہیں آئیتا ہم کیا کریں کیا نہ کریں جو بھی من میں آتا ہے وہ بول دیتے ہیں ان کو اتنا بتا ہوں کہ سو سمجھ کے بولا کرو یہاں کوئی بے وکوف نہیں رہتے یہاں سب سمجھ دار رہتے ہیں تم پہلے کہاں گئے تھے پہلے کہاں گئے تھے اب کیوں جاگے ہو پورے ایک سال کے بعد تمہیں یاد آئی ہے پہلے تو آجا تمہیں اتنے اچھے سچے تھے تمہیں پتا تھا میں یہ ہوں میں وہ ہوں تو تم پہلے آجاتے جب ایک چال چلی وہ کامیاب نہیں پھر دوسری چال چلی وہ کامیاب نہیں پھر تیسری چال چلی کامیاب نہیں چوتھی پھر آپ پانچ کیونکہ یہ چلا رہے ہو تم لوگ سازشے کرتے جاؤ ہم یوں ہی خوش رہیں گے یوں مسکرات رہیں گے اور تم کو جلاتے رہیں گے اچھا جو آرمی میں جانے کی بات بار بار کر رہا ہے ہمارے پاس ثبوت ہے یہ بھی کہا کہ آپ کے پاس کوئی کمپیوٹر تھا میرے پاس زندگی میں میں نے کمپیوٹر دیکھا نہیں نہ چھوہا ہے پوری لائف ٹائم میں بتاؤں زندگی میں سے یہ موبائل جو انڈرائیڈ ہیں یہی چلائے ہیں ہم نے کبھی بھی نہ کمپیوٹر دیکھا نہ ایل سی ڈی بھی کبھی ہم نے دیکھی ہے ایل سی ڈی میں نے یہاں پیار کر لی تھی ہم نے چھوٹی سی ٹی وی ہوتی تھی وہاں پاکستان میں ہمارے پاس اور یہ انڈرائیڈ موبائل ہوتے تھے کمپیوٹر کبھی نہ چلائے ہیں نہ دیکھائے ہیں نہ کبھی یوز کرنا زندگی میں مجھے آتا ہے وہ لوگ بکواس کر رہے ہیں مجھے اپنے بچوں سے ہی ٹائم نہیں تھا زندگی میں سے کچھ اور تو بات بات میں کرتے کمپیوٹر تو بات میں یہ تھوڑا بات پب جی کھیلتے تھے وہ گھر میں میں کام کاش کرتے بھی کھیلتے تھے باقی ایسا کمپیوٹر یہ چیز ہم کبھی زندگی میں نہ چلا ہی ہیں نہ کبھی چلانے تھے نہ کبھی میرے پاس تھے یہ بھی صحیح پب جی کو لے کے بھی وہ کہہ رہا ہے کہ اگر آپ کھلوا کے دیکھو کہ پب جی کھیلنا آتا ہی نہیں ایسی ماں کو وہ بیکار کی کھانی بنا لی مجھے ٹاپ کی پب جی کھیلنا آتی ہے ہر سیٹنگ آتی ہے تین طرح کی سیٹنگ ہوں دیں پب جی کا پب جی سے لنکڈ کوئی بھی آپ سوال کرو گے پب جی لائٹ سے لنکڈ میں اس کا جواب بہت آسانی سے دے سکتی ہوں کیونکہ میں پب جی بہت اچھے سے کھیلتی اور دن رات کھیلتی تھی میری پب جی کے جو تین آئیڈیاں تھی تین آئیڈیاں کے لیول تھے سیونٹی تھری سیونٹی ونٹی اور سیونٹی لیول تک پہنچنے کے لیے آپ کو لگا دار کھیلنا پڑتا ہے لگا دار کھیلنا پڑتا ہے تب کیونکہ بیس اکیس آئے تک تو لیول تو بہت ایزی سے آ جاتے ہیں پر وہاں سے آگے تک کے لیے بہت ہی زیادہ کھیلنا پڑتا ہے جب ہم آگے لیول تک پہنچتے ہیں ایک سوالہ کا جو جکر کر رہے ہیں کوئی نام لے رہے ہیں کہ اس نام کا آدمی ہے وہ اس کے بعد سے دکھائی نہیں دے رہا اسی سے آپ کینٹ میں جاتے تھے کوئی بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس طرح کے نام پاکستان میں ہوں گے پاکستان کے نام مسلم نام ہوتے ہیں اگر ہندو ایک دو ہیں ان کے بھی نام آلک کرن ارجن اسٹرائب کے ہوتے ہیں اور یہ جو نام بتا رہے ہیں تو نام کا کوئی شخص ہم بتا بھی نہیں ہے میرے ابو گلام رضا تھے ان کا آٹو ضرور تھا وہ کبھی ہمیں ایسکرین کھلانے لے جاتے تھے بہار ایسے مطلب وہاں پہ پہلوان گوٹ گاں شہر ہے چھوٹا سا بھٹے آباد سے پاس میں پہلوان گوٹ شہر ہے وہاں بچوں کو تھوڑا جھولے والا کھلانے کے لیے میں اور ابو ابو کے رکشے بجاتے تھے دو تھوڑی سی دوری پہ ایک کلومیٹر کے دوری پہ بس وہیں پہ اور زندگی میں کسی کا رکشہ بھی نہیں نہ ہم کبھی بہار بھی گئے ہیں اور جو میری کچھ فوٹو ہیں جو میری مطلب بہار نکلنے کی وہ حیدر کے طلاق کے بعد میں ایک دو بار ابو کے ساتھ بچوں کو لے کے گئے تھے وہ ہی فوٹو ہیں اور یہ بکواس کرتے ہیں پتہ نہیں کیسے ایسے ایڈیٹنگ کر کے دکھا کہتے ہیں یہ تو یہ ہے یہ تو یہ ہے تم لوگ کو شرم نہیں آتی میں پاکستان کی بیٹی تو ہوں پھر بھی اتنے گندے گندے آروپ لگاتے ہیں مجھ پہ تو ان کو کچھ سوچنا چاہیے اور میری بھارت سرکار سے ہاتھ دو جوڑ کے ریکویسٹ ہے جو ان لوگوں پہ جاچ بٹھائی جائے جس طرح کی بکواس کر رہے ہیں میں بھی ایک عورت ہوں یہاں مہیل مہیلاؤں کے عورتوں کے بہت سممان عزت ہوتی ہے یہاں دیوی مانا جاتا ہے تو میری بھی عزت سمان کا تھوڑا سا دھیان رکھا جائے جس طرح یوٹیوب پہ بیٹھ کے ساریاں مومن ملیک گلام حیدر کچھ اور انگی یوٹیوبر ہمیں برا بھلا کہتے ہیں میں دھنیواد کرنا چاہوں گے اپنے بھائی ڈاکٹر اے پی سنگھ کا کہتے ہیں جس طرح درپتی جی کا چیرہن ہو رہا تھا تو کرشن جی کو انہوں نے بولیا اور کرشن جی ان کی مدد کر رہے اس طرح میری بھائی ڈاکٹر اے پی سنگھ میری زندگی میں کرشن جی کا رول ادا کر رہے ہیں لوگ مجھ میں گندگی پھیلارے ہیں اور مجھے وہ بچا رہے ہیں تو میں اپنے بھائی کا بہت بہت دھنیواد کرنا چاہوں گے آپ کے چینل کے مادہم سے وہ پہاڑ بن کے ہمیشہ میری دکھ سکھ میں میرا ساتھ دیتے ہیں ان کا بھی بہت بہت دھنیواد کرنا چاہوں کینٹ میں جانے والی جو بار بار یہ اوڈیو میں کہہ رہا کہ آپ آٹھ دن ساتھ دن وہاں رہا کرتے تھے کیا رشتہ تھا کینٹ میں کون آپ کے جاننے والی تھے کینٹ میں کوئی بھی رشتہ دار نہیں تھا میرا چاچا فوج جو چاچا فوج میں بتایا جا رہا ہے وہ ہم سے پیدا ہونے سے پہلے فوج میں تھے وہ ابھی ریٹائر بھی ہو چکے ہوں گے وہ اسلام آباد میں کرتے تھے اب اسلام آباد کہاں کراچی کہاں ان کی جھوٹ بولنے کی حد تو دیکھئی آپ کہاں اسلام آباد کہاں کراچی ہم نہ کبھی اسلام آباد گئی نہ میں کبھی لاہور گئی نہ میں کبھی دوسرا کوئی پاکستان کا شہر دیکھا کراچی سے جیکم آباد اور خیر پڑن تین شہر کے علاوہ میں نے کہیں زندگی میں کوئی شہر بھی پاکستان کا نہیں دیکھا آپ ڈیٹا نکالی میں اپنے نمبر دے سکتی ہوں میں نمبر میں سارے چیزیں آج آجاتے وہ میں نے دیئے بھی ہیں وہ جو کہہ رہے ہیں ایٹی ایس میں نمبر میرے آج بھی جی میل فیس بک میسیجر سب کچھ آج بھی جاچ پہ میں نے خود اپنی ہاتھوں سے ہم نے پورا بیٹھ کے ان کو کمپنے لاغ ان کرائے تھے آج بھی جو مطلب یہ لوگ بکواس کریں گے یہ جھوٹ ہے اس کی آئی ڈی نے ہم پہ ڈیٹا ہے ہم پہ ریکارڈ تو دکھاؤ میرے نام سے ایک ہزار سے زیادہ آئی ڈیاں ہیں آپ فیس بک کو سرچ کرو گے سیما سچن میں خود اپنی آئی ڈی جب ہمیں کسی کو فالو کرواتے ہیں یہاں پہ تو ہمیں خود کی آئی ڈی نہیں ملتی اتنی سیما سچن کے لاغ ان کی تنی فیک اکاؤنٹ ہے تو وہ کہہ رہا ہے کہ سیما سچن کی میرے پر کال ہیٹری ہے تو دکھاؤ میں تو کہہ رہا ہے تم دکھاؤ ریکارڈنگ بھی ہوگی وہ بھی دکھاؤ میں تم سے بات کر رہی ہوں گی تو سرا سرا بکواس کر رہے ہیں تو رہا ہے کا رہا ہے ان کی طرف سے کہ کوئی وٹس اپ نمبر جو پاکستان کا تھا آپ نے یہاں سے بھیجا پھر وہاں سے کوڈ لیا پھر وٹس اپ چلا ہے اس طریقے کی بھی ایسا ہوتا تو سب لوگ ایسے ہی کرتے سب لوگ ایسے ہی کرتے میرے پاس وٹس اپ ہی نہیں ہے میں دکھاؤں آپ کو ہمیں دو وٹس اپ ہے ایک سچن کے فون میں وٹس اپ ایک میرے فون میں وٹس اپ ہے تو ان کا وٹس اپ یہاں کیسے چل سکتا ہے ایک بیوکوفی کے حد ہوتی ہے ایک لیمٹ ہوتی ہے وہ تو حد دیکھ روز کر رہا ہے بیوکوفی جہالت کی ان کو یہ نہیں پتا کہ یہ ہندوستان ہے ہندوستان میں پاکستان کا نمبر کیسے چلے گا بتاؤ کیسے کوٹ جا سکتا ہے ہندوستان کے مطلب یہاں ہندوستان کے نیٹوڑک ہے نا پاکستان کا نمبر یہاں کیسے چلے گا یہ بیوکوفی کے حد ہوتی ہے وہ صرف صرف حصول ان کی چال ہے کہ ہم سیما کو فسائیں سیما پریشان ہو جائے سچن کو جیل ہو جائے سیما پھر پاکستان آئے گی سچن اور ہمیں اتنی دھمکیاں دی جاتے ہیں آپ کی چینل کے مادم سے بتا رہی کل سے ہمارے پاس دو پولیس والسیکیورٹی بیٹھے کیونکہ سوچنا سے پتا پڑے کہ سچن کی جان کو خطرہ ہے کیونکہ وہ دھمکیاں دے رہے کہ سچن کو ہی مار دیں گے تو سیما کہاں جائے گی تو ان کی جان کو خطرہ ہے یہ لوگ دھمکیاں ریگولر ہمیں دھمکیاں ڈڑا دھمکا رہے ہیں ورڈس اپ پہ انسٹا گرام پہ اور فیس بک میسیجر پہ ہمیں لگا دار ہمیں دھمکیاں مل رہے ہیں سچن کو مار دیں گے پھر تم کیا کرو گے تیرے بتا عذاب گرا دیں گے الگ الگ گندی گندی طرح ہمیں دھمکیاں لوگ دے رہے ہیں تو یہ لوگ جو دھمکی دینے والے ہیں پاکستان کے یہ سبی کچھ پاکستان کے کچھ جو ان سے بات کر رہے ہیں ہندوستان میں رہ کر بھی کچھ وہ بھی ہے کچھ ہندوستان میں رہتے ہیں اور پاکستان بات کرتے ہیں وہ بھی لوگ ہیں کیا جب آپ دینا چاہو گی پاکستان کے لیے سیدھی بحث ہم اگر کہو گے اس طریقے کی ہر پر میں انہوں کو یہی کہوں گی میں تمہوں کو یوں ہی ننگا کرتی رہوں گی جو تمہارے اصلیتیں یہاں دکھاتی رہوں گی تم جو جھوٹ کا چولا پہن کے بیٹھے ہو وہ کبھی بھی نہیں پہنے دوں گے تمہیں سچا ہی تمہارے سامنے لاکھ کے دکھاؤں گی تم ہندوستان سے کتنی نفرت کرتے ہو ہندوستانیوں سے کتنی نفرت کرتے ہو تو یہ بھی پتا ہے ہم کو وہ ہندووں کو وہاں پاس تک بیٹھیں نہیں دیتے اور آج کہہ رہے ہیں ہم اتنے اچھے بن رہے ہیں تمہارے ساری حقیقت ہندوستان کو پتا ہے اور جہاں جو پی اوکے میں جو یہ حاج سے ہوئے ابھی ٹی وی میں چل رہا تھا وہ بھی ہندوستان آنا چاہتے ہیں اسی وجہ سکتے ہیں وہاں اس طرح کے جہل جہادی لوگ رہتے ہیں ان کو جینی نہیں دیتے میرے ساتھ بھی تو یہی چل رہا تھا جینی نہیں دے رہے تھے مجھے جب میں ہندوستان آئی کچھ چین کی ساس لی ہے ان کو یہی کہوں گی میں یو پی میں ہوں اتر پردیش میں ہوں میرا تم لوگ بال بھی باقا نہیں کر سکتے پہلے بھی آپ کا ایک ویڈیو وائرل کر دیا تھا مارپیٹ والا اس طریقے سے لگاتار ویڈیو وائرل کرے جانا ہے کیا مقصد لگتا ہے ان کا ایک ہی مقصد ہے ہمیں پریشان کرنا سچن جی کو پریشان کرنا میری مینہ فیملی کو پریشان کرنا اور مجھے پاکستان بچوں کو پاکستان واپس لے جانا اور ہمیں کڑی سے کڑی سزا دینا چاہتے ہیں ایک کوٹ میں بھی کیس ڈالا ہوا ہے مومن ملک نے ستہ کیا لگتا ہے ایک کیس میں کتنا دم ہوگا دیکھئے ابھی تک تو نوٹس ہمیں آیا نہیں ہے جب نوٹس آئے گا تو ہم دیکھ لیں گے بھئی میری بھی تو سنیں گی عدالتیں بھارت کے عدالتیں میری بھی تو سنیں گی مجھے پر ظلم کیے گئے مجھ پر اتیہ چار کیے گئے مجھے دکھی پریشان کیا گیا پھر یوں ہی چھوڑ دیا گیا چار بچے دے کر تب ہی میں اتنے اکیلی ہوگئے پھر میرے ابو میرے ساتھ ان کے ڈیٹھے پھر میں یہاں آئی جو میرے ساتھ برا سلوک ہوئے وہ میں ان کو بتا دکھا تو نہیں سکتے کیونکہ پروو میرے پاکستان میں ہیں اور پاکستان کا ایک ایک ویکتی میرے خلاف ہے میں بتا تو سکتی ہوں کہ ہاں ایسا میرے ساتھ ہوا تھا سمجھا تو سکتی ہوں کہ یہ جگہ پہ یہ چیزیں میرے ساتھ ہوئی تھی تو مجھے بھی عدالتوں پر رشواس ہے میری میری بچوں کو سنی جائے گی ہمیں یوں ہی پاکستانیوں کی کہنے پر ہمیں کوئی سزا نہیں ملے گی کیونکہ بھارت سرکار انصاف کرتی ہے یہاں ستھ کے جیت ہوتی ہے ستھ وجیتہ ہوتا ہے تو ہمیں بھی رشواس ہے ہم بھی لڑیں گے کیس بار بار گلام ایدر اس بات کو کہتا ہے جب بھی وہ میڈیا کے سامنے آئے یا سوسیل میڈیا پر آئے کہ میں نے طلاق نہیں دیا ہے اور ہندو جرم اپنا لیا ہے میرے نابالک بچوں کو ان دو جرم اپنا لیا ہے اسی کو آدھار بنا کر کیس ڈالا گیا ہے دیکھئے پہلی پتنی کو اس نے طلاق دیا اس کا طلاق نامہ کہاں ہے طلاق یہ ایسے تین طلاق ایک انسان دو انسان کے سامنے بیٹھ کے دے رہتے ہیں اور عورت کو فری کر دیتے ہیں خدا آزاد ہو جاتے ہیں انہیں شروع سے لے کے ریت رواز چلتا آیا ہے ایسا دیں کہ انہوں کی میری طلاق ایسے ہوئی ہے سب کی بہت سارے وہاں مثالیں ہیں جن کی طلاق اس کی پہلی پتنی کو طلاق دی کوئی طلاق نامہ نہیں ہے یہ ہمیشہ سے شروع سے لے کے چلتا آ رہا ہے یوں ہی طلاق دے دی نکال دی تو اس میں پروو کی کوئی بات دیں پکھا پاکستان میں ایک ہی پروو بولوں گی کہ تین طلاق آج بھی چل رہی ہیں تو کوئی بھی آدمی کسی بھی سمجھ طلاق دے کے پتنی کو گھر سے نکال دیتا آج بھی چل رہی ہیں پروو بھی آ رہے بس بچوں کی تو بچے میرے ہیں انہوں نے ہمیں چھوڑ دیا تھا میرے بچوں کو مجھے یوں ہی چھوڑ دیا تھا اس کے بعد جب میں اکیلی تھی پھر سچن میری زندگی میں آئے پھر کچھ سنا تندرم کی چیزیں مجھے سچن جی نے بتائی میں نے دیکھی حالت کرشن جی کو میں شروع سے لے کے یہ مطلب مجھے چاہتے تھے مجھے کرشن جی اچھے لگتے تھے ان کی ایک رادہ کرشن سیڈیل چلتا تھا اس میں میں جب بہت زیادہ ان کی سٹوری اچھی لگتے تھے پھر میرے پتن کے ان سے بہت زیادہ مطلب اٹیجمنٹ ہو گیا بہت میں چاہتی سارا دن کرشن رادہ کرشن جی کی میں وہ بھجن سنتی تھے اس کے بعد میری تان تہہ کر لیا کہ میں ہندو بننا ہے مجھے کچھ بھی پاکستان کی بات ہے یہاں کی نہیں پاکستان میں میں ہندو بنی پاکستان میں بچوں کے نام چینج کیے راج پری پرین کا ملنی اور اس کے بعد ہم یہاں آئیں اس کے تین چار مہینے بعد ہم یہاں ہیں پھر ہم نے نپال میں شادی کری اس کے بعد پھر میں واپس گئی پھر میری مانگ میں سندو گلے میں منگز اتر بہت سا ریل ہیں جو ڈیٹ کے ساتھ پاکستان میں پڑی ہوئی ہے وہ سب تھی اس کے بعد پھر میں انڈیا آئی اب یہ جو اوڈیو میں بولنے والا سیکسس کو کیا کہا ہو گیا اس کو یوں ہی کہوں گی میں نے کہا تم کو ننگا کر کے دکھاؤں گی میں تمہاری آواز سے ہی لگ رہا ہے کہ تم کتنے جل رہے ہو اور تو میں یوں ہی جلاتے رہیں گے جلاتے رہیں گے ہم اور تم یوں ہی جلتے رہو گے میرا بال بھی باقا تم لوگ نہیں کر پاؤ گے کیونکہ میں ہندوستان میں ہوں اتر پردیش میں ہوں تمہارے ڈرامی تمہارا جھوٹ ہمارے زندگی میں چلنے والا نہیں ہے کیونکہ میں تیار ہوں جس طرح کی میری جاج کی جائے گی میں تیار ہوں جس طرح کی پوچھتا جو گی میں تیار ہوں میرے پتی تیار ہے ہمارا پریوار تیار ہے تو تمہاری چال چلنے والی نے ہندوستان سچن جی کا ہے تمہارا تمہارے تمہارے باپ کا نہیں ہے تو ہندوستان سچن جی کے ایک بار ضرور سنے گا یہاں کے سرکار ان کی ضرور سنیں گے چلو میں چلو پاکستان سے ہوں یہ تو پیداش ہندوستانی ہے یہاں کے باوہ پاپا سب اندوستانی ہیں تو ان کی ضرور سنی جائے گے اور میری ہاتھ جوڑکی موڈی جی اور یوگی جی سے ریکویسٹ ہے کہ ہم پہ بہت زیادہ بہت زیادہ اب ہو رہا ہے میں بھی ایک عورت تین بچوں کے ساتھ آپ لوگوں کے شرن میں آئی ہوں ہماری رکشہ کیجئے یہ لوگ چپی نہیں وڑی یہ کچھ نہیں کچھ الٹے سیدھا کرنے کے چکر میں ہیں ہماری رکشہ کیجئے یہ فوٹو بھی آپ کے فوٹو کے ساتھ ملاتے ہیں ابھی میں نے دکھایا آپ کو کون لوگ ہیں کہ وہی انسان ہے ہیدر کا بڑا بھائی ہمارا جیٹ کہہ سکتی ہوں میں ان کو اتنا شرم نہیں آتے کہ بھاوی کے ساتھ ہم اس طرح ایڈٹ کر کے فوٹو یہ ساتھ بٹھا کے ڈال رہے ہیں تو ان کو اتنی شرم نہیں آتے کہ وہ اپنے آپ پہ کیجئے چھال رہے ہیں ہیدر کا بھائی ہے وہ ہیدر کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا کھانا پینا گھر پی آنا گھر سے جانا سامان لے جانا ایک ہمارا گھر تھا ایک اس کا گھر تھا ہے جب ہیدر ہمارے ساتھ رہتا تھا تب ہیدر کی بھائی بلکل بھائی ہے سکت کزن ہے اس کا اب کہہ رہے ہیں میں پھلانا بلو جوں میں پٹیرا بلو ایک ہی ساتھ والے ہو چلو ماں وہ ہے باپ وہ ہے ساتھ کزن تو ہو آپس میں ایک ہی گاؤں تو ہے تمہارا اور کیا چاہیے سکت کزن بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں سکت کمام ویڈیو آ رہی ہیں اب سامنے کیا لگ رہا ہے ان کو دیکھ کے کیوں ایسا کر رہے ہیں جی بلکل ہمیں کیا کہتے ہیں پریسان کرنے کی کوسس کر رہے ہیں پرانتو ہم پریسان نہیں ہونے والے اور ہم ڈنے والوں میں سے نہیں ہیں چنتہ مت کرو اور ہم بلکل خوش ہیں بلکل تم کتنی بھی لاکھ کوسس کر لو پھر بھی تم ہمارا کچھ نہیں بگار پاؤ گے پاکستان کے لیے کوئی جواب ایسے لوگوں کے لیے جو لگاتا ہے اس طریقے کی حرکت کر رہے ہیں میں تو یہ ہی کہتا ہوں کہ بھائی سچائی کے برائی کی نہیں چلتی اور اتنی زیادہ برائی بھی مت کرو انہیں کم سے بھی کم کم سے کم سو بات لکال کے دھڑتیں آگئے کہ پھلانا کے ڈھکا ڈھکانا آگرہ بغیرہ یعنی کی روجینہ نئی نئی الٹی سیدھی بات لکال کے آتے ہیں کم سے کم اگر تھوڑا بہت بھی دماغ ہے اسکول کا مہنہ دیکھا ہو چلو اسکول کا مہنہ دیکھا ہو کم سے کم اسکول کے پیچھے بھی بیٹھے ہو تو کم سے کم دماغ کے تو سوچ لو دماغ سے سوچ کے بولا کرو کہ میں کیا بول رہا ہوں اور کیا نہیں بول رہا کم سے کم بات ایسی بول کرو کہ ہاں اس میں تھوڑی سچائی ہے پوری طریقے سے جھونٹی پھیلائے جارہا ہے صرف بکواس ہمیں پریشان ہو جاری اس سے زیادہ کچھ بھی نہیں ہے اس سے زیادہ کوئی سچائی بھی نہیں ہے اور وہ سوچ مومن ملک یہ سوچتا ہے کہ ایسی فوٹو ایسی ویڈیو وائل کر کے میری سچن کی زندگی خراب کرنے کوشش کر رہے ہیں سچن جی میں ایسا تین سال سے ہیں ایک دو چار سال ہو گیا ایک سال تو مجھے بھارت میں ہو گیا تین سال مجھے پاکستان میں بیس سے لے گا سچن جی میرے ساتھ میں ہیں میری چھوٹی بڑی ہر بات سچن جی کو پتا ایسا نہیں ہے کہ ہم ویڈیو کول میں تھے تو وہ دور دور تھے ہمارے ہر سیکنڈ ہر منٹ کول چلتی تھی اور سامنے فون رکھے رہے تھے کوئی بھی کام کیونکہ میں اکیل رہتی تھی ابو بچار اکشہ چلانے جاتی تھی ابو کے بعد تو پھر میں بلکل ہی اکیلی ہو گئی تھی تو ایک ایک بات سچن کو پتا ہے اور سچن کی مجھے پتا ہے تو تمہارے بکواس تمہارا ہے جھوٹ تمہارے ڈراما کبھی بھی نہیں چلے گا نہ چلنے والا ہے یہی بات آپ کہیں گے کہ ان ساری چیزوں سے دونوں کے رشتے پر کوئی فرق نہیں پڑھنے جی نہیں ہم پر کوئی فرق نہیں پڑھنا چاہتا ہے جتنی تم الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہو اتنی ہمارا زیادہ پیار بڑھ رہا ہے اور تم کرتے رہا ہو ہمارا پیار بڑھتا رہے اور بس یہی دکیشت ہے اور میں یہ کہہ رہا ہوں کچھ لوگ انیا یوٹیوگرز جو پاکستان سے ادھر بات کرتے ہیں میڈیا میں اولٹی سیدھی وہ سناتن دھرم کو یعنی کہ گلت ثابت کرنا چاہتے ہیں وہ گلت بولتے ہیں سناتن دھرم کو وہ بولتے ہیں کہ میں نے کچھ کر دیا سناتن دھرم یعنی کہ میں گلت کر رہا ہوں ارے پاگلو میں اپنے دھرم کے لیے منیے کے لیے تیار ہوں مگر آنچ بھی تھوڑی سی آئے گی تو اپنی جان بھی ہتے لیے پہ دھرموں گا دیکھئے سیما اور سچین دونوں ہمارے ساتھ موجود تھے اور انہوں نے تمام بھیلو پر تمام مددوں پر اپنی رائے رکھی اور جس طریقے سے لگاتا ہے یہ اوڈیو ویڈیو تمام چیزیں وائرل کی جاری ہیں یہ ایک پاکستانی لوگوں کی ساجس قرار دیا گیا ہے ویڈیو جنرلیس جہنیندر کے ساتھ تمام چودری نیوز سٹیٹ گیٹھن اڑا